حادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر چینل کے ناظرین پروگرام دارو رفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَكْثَرْهُمْ عَلَيَّا صُلَاتًا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسرت سے درود پڑتا ہوگا صلوالحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحبیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاز گئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ان سائلین کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سجیدی یہ اشارت فرمائی گا کہ جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں فوٹی جیس کے اندر کہ بعض وقت نشانی لگانے کے لیے کانوں میں سراخ کر کے ایٹیک لگایا جاتا ہے جس میں نمبرنگ ہوتی ہے علامات کے طور پر کیا اس طرح کان میں سراخ کرنا جائز ہے؟ جی نمبرنگ لگاتے ہیں اور اس کے لیے سراخ بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی جو سراخ ہوتا ہے اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نشانی کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جانور کے کان وغیرہ کو داگنا یہ ثابت ہے اور صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو لے کر جب گھٹی دلوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو صدقے کے جانور تھے اونڈ تھے ان کو داگ ہی لگا رہے تھے تو اگر معمولی سا اس میں جو سراخ کر کے یہ ٹیگ اسے لگا دیتے ہیں اور یہ اتنے ہوتا ہے کہ جس سے جانور برداشت کر لیتا ہے کیونکہ بنسبت انسانوں کے ان کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے برداشت زیادہ ہوتی ہے تو بلا ضرورت تو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو جانوروں کو لیکن اب یہ جو ٹیگ لگانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اتنے کی شریعت متہارہ نے اجازت دی بھی ہے تو نشانی رکھنے کے لیے اس طرح اگر کوئی ٹیگ لگاتا ہے اور اس میں سراخ اسے کرنا پڑتا ہے تو شریعتور پر یہ جائز ہے اس میں کو حرج نہیں اچھے ایک سراخ کرنا ایک ہے بقیدہ داگنا کوئی خال پر داگتے ہیں جیسے کچھ نہ کچھ ایسا وہ دیکھیں ماہرین اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں بیسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے جیسا کہ اب میں نے عرض کیا وہ داگنا ہی ہوتا ہے داگ کر ہی نشانی لگائی جاتی تھی یہ بقیدہ سراخ نہیں کیا جاتا تھا لیکن وہی نشانی کے طور پر تھا لیکن یہ اصل میں داگنا یہ بھی ایک کام ہے جیسے اشعار ایک طریقے کار ہوتا تھا حج کے اندر کے جس جانور کو بھیجا جا رہا ہوتا تھا تو اس پر بقیدہ اس کے کوہان پر کٹ لگاتے تھے اور پھر اس کا مل دیتے تھے وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حج کا جانور جا رہا ہے لیکن بعد میں جو ایسے افراد جن کے پاس ایسی مہارت نہیں ہے اور وہ اس طرح بعض وقت کٹ لگاتے تھے جس کی وجہ سے جانور زخمی ہو جاتا تھا اور پھر حجاز کی گرمی کے اندر اس کا زخم سڑ جائے کرتا تھا تو ایسوں کو علماء نے پھر منع کیا کہ بھئی تم نہ کرو تو جو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کو اجازت دی تو اسی طرح داگ لگانا یہ بھی ظاہر ہے کہ اب کسی کو آتا ہے نہیں اور وہ گھونپ دے پورا گرم گرم لوہا اس کو اور جانور بلک جائے تڑپ جائے بہت بری طریقے سے زخمی ہو جائے تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی ہاں جو اس کے ماہر ہیں اور وہ نشانی لگانے کے لیے اس کو کسی مقام پہ داگ لگاتے ہیں تو وہ داگ لگانا شرعان جائز ہو جائے اور ضروری میں نہیں اگر بلکھ گھر کے ہی پالنے ہیں پہلے ایک تو ترہ جانور جو باہر جاتے ہیں ان کو تو داگ لگاتے ہیں وہ دیکھیں ساری نشانی کے اعتبار سے اور ظاہرے کے جو جانور ہوتے ہیں وہ ہم ایسے ہوتا ہے کہ تین چار جانور ایک جیسے دیکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد پہچان نہ سکیں وہ ہمارے لیے ہوگا لیکن جو ان کو پالنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کون سا جانور کس کا ہے تو اس میں کوئی ایسی حاجت نہیں ہے وہ صدقی کی اونٹوں کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو داگ لگایا تھا ورنہ یہ کوئی ضروری عمر نہیں ہے ضروری کام نہیں ہے ایسیم ایس کی طرف بڑھتے ہیں سوال ہے کہ ایک بیٹا اور اس کی فیملی اپنے باپ سے علیدہ رہ رہی ہیں تو کیا باپ اور بیٹا ایک ساتھ مل کر قربانی کر سکتے ہیں کیا اس کو قربانی کا نام دے سکتے ہیں اب جو علیدہ رہ رہے ہیں تو اگر تو نعوذ باللہ قطع تعلق ہے تو قطع تعلق تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور الگ رہنے سے مراد یہ ہے کہ باپ مثال کے طور پر کسی اور شہر کے اندر رہتا ہے اور بیٹا اور اس کی فیملی وغیرہ یہ کسی اور شہر کے اندر رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ تو برحال بہر صورت تعلق تو ماباپ سے رکھنا اور اولاد سے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے یہ نارمل جنی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو یہ ہے کہ قربانی جب ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قطع تعلقی یا اس طرح کا میٹر نہیں ہے کوئی گر جدہ جدہ تو اب مل کر قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے الگ الگ بھی رہتے ہیں بلکہ الگ الگ شہروں میں بھی رہتے ہیں الگ الگ ملکوں میں بھی رہتے ہیں اور مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقے کار ہے اس کے مطابق مل کے قربانی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر والی صاحب مدینہ منورہ میں ہے اور یہ بیٹا پاکستان کے اندر ہے اب والی صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی بالی غولات کی طرف سے اس کی اجازت سے یا نہ بالی غولات کی طرف سے وہ قربانی کر دیں تو بالکل وہ قربانی کر سکتے ہیں لیکن اب اس میں ضروری یہ ہوگا کہ جو قربانی کی جا رہی ہے جس جگہ پر کی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہونا چاہیے اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہے دونوں کے ہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے جیسے مدینہ منورہ میں مثال کے طور پر کوئی دوسری دن قربانی کرتا ہے تو اب یہاں پاکستان کے اندر یہ عید کا پہلا دن ہوگا تو لہذا اگر وہ اس کی طرف سے مدینہ منورہ میں قربانی کر دیتا ہے تو دونوں مقامات پر قربانی کا دن موجود ہوگا لیکن اگر مثال کے طور پر وہ مدینہ منورہ میں پہلے دن قربانی کرتا ہے اور پاکستان میں ظہرے کے جو چاند نظر آیا ہے وہ ایک دن کے بعد نظر آیا ہے تو اس صورت میں مدینہ منورہ میں تو قربانی کا وقت ہے لیکن جو شخص پاکستان کے اندر موجود ہے جس کی طرف سے مدینہ منورہ میں قربانی ہو رہی ہے اس شخص کا ابھی قربانی کا وقت نہیں آیا تو لہذا اس کی طرف سے قربانی وہاں نہیں کی جا سکتی تو یہ دھیان لکھنا یہ خیال لکھنا ضروری ہے باقی ملک الگ الگ ہوں شہر الگ الگ ہوں علاقے الگ الگ ہوں تو مشترہ کا طور پر قربانی کرنے میں کوہرج نہیں ہے مزید سوال مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دودھ بیچ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں قربانی کا جانور جسے قربانی کے لیے آپ نے خرید لیا ہے تو اب اس سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھا سکتے نہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں نہ اس کے بال وغیرہ کاٹ کر اسے بیچ سکتے ہیں نہ ہی اس کا دودھ نکال کر پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں جانور کے تھن میں اگر دودھ ہے تو اسے پانی مار کر ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا گیا کہ کسی طریقے سے وہ پانی کے ذریعے روک دے اس دودھ کو تو روکنا ممکن ہو تو روک دے اور اگر روکنا ممکن نہیں ہے تکلیف میں آتا ہے جانور اس سے تو دودھ نکالنے کے بعد اسے صدقہ کرنا یہ ضروری ہوگا جس کو زکاة لگتی ہے اسے وہ دودھ صدقہ کر دیں اسے بیچنے کی اس سے فائدہ اٹھانے کی شرعن اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اور دودھ دینے والے جانور کی قربانی میں کوئی مسئلہ ہے یعنی قربانی تو اس کی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جانور ایسا ہو کہ جو دودھ دینے والا نہ ہو ٹھیک ہے آٹھ سالوں کے قربانی واجب تھی لیکن آدھا نہیں کی اب معلوم ہوا ہے تو اس کا اب کیا حکم ہوگا کیا اس سال قربانی کے حصوں میں کوئی حصے ڈالے جائیں یا کوئی اور طریقہ قربانی نہیں کی اور اب احساس ہوا اور معلوم ہوا تو اس صورت میں توبہ کرنا ضروری ہے اور توبہ میں اللہ تبارک وطالعہ سے جہاں معافی مانگنی ہے وہیں یہ ضروری ہے کہ اس کی تلافی کی جائے توبہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جہاں معافی کے ساتھ ساتھ تلافی کرنا ہو اس کی تلافی کریں گے جیسے مثال کے طور پر کسی کی نمازیں چھوٹ گئیں قضا ہو گئیں تو اب فقط توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ اس کے ساتھ ساتھ اسے نمازوں کی قضا بھی کرنا ہوگی جب ہی اس کی توبہ یہ مکمل ہوگی تو اسی طرح جو قربانی چھوٹی ہے اس پر استغفار کرنا ہے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے آئندہ اس حکم شرعی پر عمل کرنے کی پختہ نیت کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی توبہ تمام اسی صورت میں ہوگی اور ان پر واجب اور ضروری ہے کہ جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی ہر سال کے حساب سے ایک بکری کی رقم یہ صدقہ کریں گے یعنی جتنے سال ہیں اس کا حساب لگائیں کہ اتنے سال نہیں کی اور پھر اس کے حساب سے جتنی بھی بکریہ بنتی ہے ان کی قیمتیں اس نے صدقہ کرنی ہے جیسے آٹھ سال کہا تو اب آٹھ بکریوں کی قیمت انہوں نے صدقہ کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ پر حصے ملا لیں یا آٹھ بکریہ ہی لے کے یہ زباہ کر دیں یا ایک گائے لے کے اور ایک بکری لے کے یہ زباہ کر دیں یہ کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ اب اس کا جو صدباب ہے اس کی جو تلافی ہے وہ صرف و صرف یہی ہے کہ ان کی جگہ اس نے بکری کی رقم کو صدقہ کرنا ہے ٹھیک ہے چھا بکری کی رقم میں جو صدقہ کریں گے تو اس میں بکریہ بھی مختلف ہیں بکرے بھی ہیں بکری کے حساب قیمت کم ہوتی ہے بکرے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں بعد والے دنوں میں تو اس میں کیا متوسط جو رقم ہے وہ اس نے صدقہ کرنی ہے اور جس سال اس پر قربانی لازم ہوئی تھی اسی سال کی رقم کا حساب ہوگا اب ویسے تو ان کا حساب لگانا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے مشکل برحلہ ہوتا ہے کہ یہ حساب لگا سکے تو اس میں بہتر طریقے کار یہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ رقم اس کی بنتی ہے جو مہنگا جانور بنتا ہے وہ اس پر اختیار کرے اور اس دن کے حساب سے یہ صدقہ کرے ورنہ برحال جس سال اس کے اوپر قربانی لازم ہو رہی تھی اس وقت جو بکری کی قیمت بنتی تھی وہی قیمت اس نے صدقہ کرنی ہے ٹھیک ہے بہت اور آسانی ہو چکی ہے اور اس طرح ظاہر قیمت بھی کچھ کم ہو جائے گی دور کے مختلف جو بدلنے سے آپ بھی ہم دیکھیں تو بکریوں کا تو عام طور پر اس طرح اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہم فی حصہ اگر دیکھتے ہیں تو اب بائیس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار بڑتا جارہاں کراچی میں یہ چل لائیں اور یہی حصہ اگر ہم آج سے پانچ چھ سال پیچھے چلے دیں تو سات سات ہزار میں بھی تھے دس ہزار میں بھی تھے لیکن اندازہ جو بکریوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس میں بھی اچھا خاصہ اضافہ مہنڈا بکرا یہ لے لیتے تھے اب وہ تھوڑا سا مشکل ہے اور کم از کم جو نورم نہیں ہے وہ بھی تیس پینتیس ہزار روپے کے وہ آتے ہیں تو یہ آپ اسی سال کے اعتبار سے اس کا ایک نکال لیں لیکن حصہ نہیں نکالنا یعنی کہ گائیں بیل میں جو حصہ ہوتا تھا کیونکہ یہ ڈیٹیل حسان صاحب کئیوں کے پاس موجود ہوتی ہے پچھلے سال کتنا تھا اس سے پچھلے سال کتنا اس سے پیرا حصہ کی رقم نہیں نکال لیں حصہ کی رقم بھی نکال سکتے ہیں بکری کی رقم نکال لیں دینے کس کو ہوگی شریف فقر کو دینے ایک کی بکری کی ایک کو ہی دینے یا مختلف کو دے سکتے ہیں مختلف کو دینا ہوگی مختلف کو دے سکتے ہیں مطلب اس میں جی مزید سیدی آپ جانور ملحظہ فرما رہے ہیں ذرا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس طرح کا جانور جس کو خالیش ہویا جس کی خال میں زخم ہو یا جگہ جگہ اس کے تین چار زخم ہو تو اس طرح کے جانور کے قربانی کرنا کیسا نہیں تو جو انہوں نے بھینس دکھائی ہے اس کے تو زیادہ دم دکھانی چاہیے بداہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کے دم میں بھی چھوٹی تھی کافی چھوٹی ہے کوئی مسئلہ ہے اور جو خارش والا دکھایا تو خارش زیادہ تو یہ جانور نہیں ہے اوپر سے تھا یعنی اوپر سے کچھ نہ کوئی نشان بنے ہوئے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں یہ دم دکھا رہے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں خارش کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ خارش زدہ جانور کی ویسے تو قربانی ہو جاتی ہے لیکن اگر خارش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو اس کے گوشت میں داخل ہو کے گوشت کو خراب کر دینے والی ہے تو پھر چونکہ گوشت کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی اور وہ مقصود ہوتا ہے جانور کا تو اس لیے اس کی قربانی یہ نہیں ہو سکی کہ لیکن عام طور پہ جو معمولی خارش اچھی بھلی خارش ہو لیکن وہ گوشت کو خراب کرنے والی نہ ہو تو اس سے قربانی یہ ہو جاتی ہے باقی رہا زخم کا ہونا تو زخم اگر کسی عزو کو کسی پارٹ آف بوڈی کو خراب کرنے والے نہیں ہیں اس کو تلف کرنے والے نہیں ہیں کہ ختم کر دیا اس کو تو اس صورت میں قربانی تو ہو جائے گی البتہ چونکہ یہ عیب ہے خرابی ہے اور چھوٹا عیب کلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے لیکن اس سے جانور کو برحال سالم ہونا چاہیے اسی طرح جو خارش والی بات تھی اس سے بھی جانور سالم یعنی درست ہو سلامت ہو سلامتی والا ہو صحیح اور تندرست ہو اس کی قربانی کرنے چاہیے ورنہ اسے جانور کی برحال قربانی یہ ہو جائے گی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی اچھا دم کے حوالے سے کیا ہے دم جو دکھائی گئی بزائے تو یہ چھوٹی لگ رہی تھی لیکن اب اس میں چھوٹی تھی یا کٹی کٹی بھی تھی اس کا فیصلہ نہیں لیکن اگر کسی جانور کی دم ون تھرڈ سے زیادہ کٹی بھی ہے تیہائی سے زیادہ کٹی بھی ہے تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی اور اگر ون تھرڈ یا اس سے کم کٹی بھی ہے تو قربانی تو برحال ہو جائے گی البتہ بچنا اس سے بھی بہتر ہے اچھا یہ دم لگ رہی ہے اس میں اگر تصویر دکھا سکیں بعض اوقات ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے کے بال نہیں ہیں یعنی دیکھیں کہ ٹانگ کے درمیان تک یعنی بلکہ نیچے تک یہ دم جانور کی پہنچ رہی تو جو آخر کے بال ہوتے ہیں بال کافی لمبے ہوتے ہیں بال شامل نہیں ہوتے اس کے اندر اب اس میں تھوڑے سے بال بھی ہوتے ہیں تو اس کے نیچے پہنوں تک سلسلہ پورا تو بال ہی اگر جداؤں میں تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا اصل تو جو اعتبار ہے وہ جانور کی دم جو گوشت والا حصہ ہوتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے بال اس کے اندر شامل بال جداؤں ہو جائیں تو اس کی ہو جائے گی اس پہ قربانی ہو جائے گی کوئی کلک چیزیں کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی یا اس پہ ایک خرابی سی پیدا ہوئی ہے قربانی برحال اس کی ہو جائے گی یہ بھینس تھی بھینس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بھینس ہو یا گائے ہو یا بیل ہو یا اونٹ ہو سب کا ایک ہی حکم ہے قربانی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا کچھ بڑی عمر کی جو جانور ہوتے ہیں یعنی بڑی بھینس ہو بڑی گائے ہو یعنی بعض ایسی ہوتی ہیں جو بھینسے بھی ہو یا اس طرح کی دودھ دینا بھی چھوڑ گئی یا بڑی ہو گئی اور اب ایسے جانوروں کو جو یہ استماعی قربانی والے تو لیتے ہیں اس طرح کے ڈونڈتے ہیں میرے کوئی کوئی ملا وہ کہہ دے کہ یار وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اگر ہم صحیح لیں دو دانت اور اس طرح کے نا تو وہ اتنے پیسوں کے عام طور پر ملتے نہیں ہیں اور جو سامنے والے حصہ بک کروارے ہیں ان کا تقاضی بھی ہوتا ہے کہ گوشت ہمارے پاس اتنا گوشت آئے تو وہ ایسی جو بوڑی قسم کی جانور ہوتے ہیں یا گائیں ہوتی ہیں ایسی گائیاں جو دودھ دینا چھوڑ گئی اور ایسی گائیاں جو اتنی عمر کو پہنچ گئی وہ ہوتی یعنی اس میں گوشت ہوتا ہے تو ہم اس لیے وہ لیتے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے آپ ویسے تو بوڑا جانور یا لاغر جانور اس کی قربانی کا حکم یہ کہ قربانی اس کی ہو جاتی ہے سوائی یہ کہ اپنے بوڑے ہونے کی وجہ سے یا لاغر ہونے کی وجہ سے اس نے چرنا چھوڑ دیا ہڈی میں اس کا گودہ ختم ہو گیا ایسی کنڈیشن اس کی ہو گئی ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی چرنا چھوڑ دیا اس نے تو اب ایسی کنڈیشن ہو گئی تو پھر اس صورت میں وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے ورنہ قربانی اس کی برحال ہو جائے گی لیکن اپنی قربانی کرنی ہے تو بھی اس میں حکم یہ ہے کہ جانور یہ مہنگا اور فربا یعنی توانہ ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے تو ایسے جانور کی قربانی ہو تو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ جانور یہ اچھا صحت مند ہو اور قیمتی ہو تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا اور جہاں تک رہا اجتماعی قربانی کا معاملہ تو اس میں بھی اگر جی کے واجب ادا ہو جائے گا لیکن جن سے آپ رقم لے رہے ہیں اگر ان کو معلوم ہو کہ بھئی اس طرح یہ بڑے جانور یا اس طرح کے لاغر جانور ہمارے دونڈے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ سے اس طرح حصہ ملائیں گے نہیں دہرہے کہ جو ایسے جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی معیاری نہیں ہوتا خراب ہوتا ہے اور بعض وقت تو پھر گوشت بھی ایسے ہی کالے اور اس طرح کی نکلتے ہوں گے کہ پھر دیتے ہوں گے تو جھگڑے بھی کھڑے ہوتے ہوں گے تو ہے برحال آزمائش ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ سامنے والوں کا تقاضی ہوتا ہے یہ تو اب ایک کاروبار بھی بن چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر بچت بھی ہوتی بعض وقت بچت بھی کرتے ہیں مہنگا جانور لیں گے توانا جانور لیں گے تو بچت کیا ہوگی ان کو پھر ایسے جانوروں کے ذریعے اپنی بچت بھی وہ پوری کرتے ہیں تو اس لیے اگر اجتماعی قربانی خود کر رہے ہیں تو بھی اس کے اندر لوگوں کے ان کے اعتبارات ہیں ان کی سوچ ہیں اور جائز ہیں اس کا تو لحاظ رکھنا ہوگا اور دوسرا اگر آپ کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ دے رہے ہیں تو بھلے تھوڑے سے پیسے آپ کے زیادہ لگ جائیں لیکن اس مقام پر آپ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ لیں کہ جو واقعی علماء اہل سنت کی مفتیان اہل سنت کی سرکردگی کے اندر یہ کام ہوتا ہو تاکہ آپ کا واجب صحیح طریقے سے ادا ہو سکے سوال ہے کہ اجتماعی قربانی میں کسی جانور میں گوشت کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے سارے جانور ایک ساتھ ہی زبا کر کے سب کو برابر کر کے بیس بیس کلو گوشت دے سکتے ہیں لحولہ ولا قوتلہ یہ تو سخت ناجائز ہے حرام ہے اس کے شرائط اور زوابیت ہیں اجتماعی قربانی جو دعوت اسلامی کے اطاحت ہوتی ہے اس کے تو پورے مدنی پھول برتب ہیں اس میں باقعدہ بلکہ متعین کرنا تو بیسی شرائط طور پر ضروری ہے کہ جس جانور کو آپ زبا کر رہے ہیں اس میں جس جانور ہوگا اس کی جو شرکہ ہیں ان کو متعین کرنا ہوگا کہ یہ ان ساتوں کی طرف سے جانور لیا گیا ہے اور ان ساتوں کی قربانی اس کے اندر ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جس جانور کو جس کے حصے میں چاہیں آپ قربانی کر دیں بغیر تائین کی اور پھر اس کے بعد گوشت بھی آپ اس میں ملا دیں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے جن ساتوں کا حصہ تھا اس جانور کے اندر انہی ساتوں کو اس میں سے حصہ دینے گوشت دیں گے دوسرے کو دینے کی شرائن اجازت نہیں ہے نہیں ہوں گی اور یہ بہت احتیاطیں ہیں اس میں ناظرین اکرام یہ نہ دیکھا جائے یا کوئی ایسے مسجد والے یا کوئی مدرسے والے یا کوئی بھی انجمن ٹائپ لوگ مل ملا کے کرتے ہیں تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے پچاس جانور کر لیے ہم نے سو جانور بک کر لیے آپ پانچ کر لیجئے طریقے سے کر لیجئے یا دس کر لیں آپ یعنی یہ کوئی اس میں ایوار تو نہیں حاصل کرنا کہ ہم نے کتنے جانور کیا اور کتنی بچت کیا اور کتنا کیا کیا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وکیل ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کے پیسوں کے تاکہ درست جانور خریدیں اور وہ ان کی طرف سے یہ قربان کر دیں اور جو کچھ گوشت اور یہ سب سیری پائے جو کچھ ہے یہ سب انہی کی ملکیت ہوتا ہے ان حصہ داروں کو یہ دینا ہوتا ہے نہ کہ یہ ایک انہیں گوشت دے دیا تو پائے رکھ لیے انہیں مغز نہیں دیا انہیں کلیجی نہیں دی انہیں یہ نہیں ان کو تو گوشت اگرز ہے وہ گوشت لے گئے بکیا یہ ہم نے پکا کے کھا لینا یا وہ کہے کہ کمیٹی کھا لے گی ایسا نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے اور اس میں ناجائز کام ہے تو اس لیے جو گوشت کی تقسیم کاری بھی ہے وہ بھی اندازے سے نہیں ہوگی وزن سے ہوگی وہ تول کر اور جو جو چیزیں کھائی جاتی ہیں چاہے آپ کہیں کہ ابھی ہمارے پاس بنانے کا ٹائم نہیں ہے یا کچھ ہے ایسا نہیں کر سکتے کہ پائے آپ چھوڑ دیں آپ یہ چیزیں بنا کر ان حصہ داروں کے ہینڈ ہور کریں ان کو یہ دیں اور کوئی بھی اس طرح کا بیچ میں کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے حصہ داروں کو ان کا گوشت نہ پہنچے انہوں نے آپ کو وکیل بنایا ہے اور آپ اپنی مرضی سے وکیل بنے ہیں اس وقالت میں جو نفع نقصان سب کچھ اس کے مالک وہ ہیں آپ کے ذمہ جو کام آپ نے خود ہی لیا ہے تو اس کے دیانداری کے ساتھ آپ کو وہ وقالت پوری کرنی اور وہ جانور خرید کر شرائط کے مطابق اس جانور کو آپ نے زبا کرنا ہے تو اس لیے نہ تو حصہ داروں کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ بھی کم از کم حصہ رکھیں جتنے کا ملے گا وہ آپ کا متعین جانور ہوگا اور عام طور پر جو حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جانور اگر مہنگا ملتا ہے اور یہ حصہ داروں کو پہلے سے بتا دیا جائے اتنی رقم انہیں ان سے اور لے جائے اور اگر بچ جاتے ہیں تو اتنی رقم انہیں واپسی کر دیا جائے جتنے حصہ کے حساب سے ہیں تو یہ ایک پوری اجتماعی قربانی کے بھی حکامات ہیں ورنہ اگر یہ سیکھیں گے نہیں تو پھر کئی طرح کی بنا کے معاملات کے اندر وہ پڑ جائیں گے تو اس کا خیار رکھنا بہت اہم ضروری ہے دعفت اسلامی کے زیر اعتمام الحمدللہ اجتماعی قربانی کے بقیدہ مدنی پول کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے آپ اس کو حاصل کیجئے ہمارے کئی ایسے سیشن ہوتے ہیں قربانی کے شریع مسائل اجتماعی قربانی کے شریع مسائل تو جو بالخصوص دینی محول سے منسلک ہیں تو آپ اسی طریقے سے جو دعفت اسلامی نے آپ کو ایک طریقہ کار وہ بتایا ہے اور وہ ظہر مفتین اکرام بتا رہے ہیں وہ علماء اکرام کی رہنمائی میں یہ بتا رہے ہیں تو اسی کو وہ فالو کریں اور ہمارے الحمدللہ نظام بنایا اسی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں دوسروں کو بھی جو ہمارے عام ناظرین ہیں اگر اس طرح آپ اجتماعی طور پر سلسلہ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ یہ رسالہ بھی حاصل کیجئے کیونکہ اس میں جو شریع مسائل ہیں وہ تو ساری امت مسلمہ کے لیے وہ چاہے دعوت اسلامی والے کر رہے ہو یا کوئی اور کر رہا ہو تو ان مسائل کے اعتبار سے وہ اجتماعی قربانی کریں اپنی من مرضی اور اس میں ایسی غلطیاں جو شریع طور پر قابلے گریفت ہیں اس طرح کے معاملات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے مزید کور محمد نوازہ تاری رحیم یار خان سے مفتیسہ سے میرا سوال یہ ہے کیا عورت پر بھی کربانی واجب ہے عورت تو کماتی نہیں اس کے پاس تو صرف زیور ہے اور جس مرد نے مکان بچوں کے لیے کھریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں ابھی مکان نہیں لیا کیا اس پر بھی کربانی واجب ہے رہنمائی فرما دیجئے مرد پر مرد نے مکان لیا ہوئے بچوں کے لیے عورت پر کربانی کماتی نہیں ہے زیور ہے اتنا ہے کہ نصاب پورا ہے قربانی ہر بالغ مرد و عورت جو مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر لازم ہوتی ہے عورت کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی جبکہ وہ بالغہ ہے اور صاحب نصاب ہے مقیم ہیں اور زیور اس کے پاس موجود ہے اور زیور اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے مثال کے طور پر ساڑھے باون طولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے یا ساڑھے سات طولہ سونا اس کے پاس موجود ہے یا بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو ساڑھے باون طولہ چاندی کے رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے یا فضول فالتو سامانگر کا اس کے پاس اتنا موجود ہے جس کے اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کی قیمت ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے یا اس کے پاس رقم اس کی ضرورت کے علاوہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر موجود ہے یہ یہ سب مل ملا کے اتنے بن جاتے ہیں کہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے یعنی تھوڑا تھوڑا ہو سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں یا دو تین چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قربانی یہ قربانی کا نصاب اس کے اوپر اس کے پاس آ گیا بقرائیت کے دنوں میں وہ بالغہ ہے اور ساتھی ساتھ وہ مقیم ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی یہ لازم ہوگی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ کماتی نہیں ہے زیور بھی تو اس کے پاس موجود ہے نا جب اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کمائیں اسے زیور عطا فرما دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے اس کے پر واجب کیا اسے ادا کرے انشاءاللہ اور برکت ہوگی اس کے اندر زیور بیٹھ کر وہ اس میں سے کچھ زیور بیٹھ کے قربانی کے اندر حصہ شامل کر لے گی تو اللہ پاک مزید اس کو عطا فرمائے گا ہاں یہ ایک الگ بات ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ شوہر یا باپ یا بھائی وغیرہ یہ اپنی بہن بیٹی یا بیوی کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان جب دوسرے کی طرف سے جو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے واجب کو ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت سے وہ قربانی کر سکتا ہے اب اجازت کبھی تو واضح الفاظ میں ہوتی ہے کہ اس سے پوچھ لیا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں اس نے کہا کہ ٹھیک آپ میری طرف سے قربانی کر دیں یا پھر پتہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے قربانی واجب ہمارا ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی تو قربانی تو میرا لازم ہوگی اب چاہے وہ اپنی رکم سے کریں یا ان کے طرف سے ان کے شوہر ان کے بھائی ان کے والد ان کے بیٹے وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی اجازت اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی مکان کے والے سے گھر جو لینا تھا تو اگر شوہر باپ نے باپ کے پاس رکم ہے تو بھلے اس نے اس نیت سے رکھی ہوئی کہ اس کے ذریعے سے مکان لے گا اپنی اولاد کے لئے مکان لے گا بلکہ اپنی لئے ہی مکان لے گا لیکن ابھی وہ رہ رہا ہے اور اس کے پاس اتنی رکم موجود ہے کہ جو نساب کے برابر رکم پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں قربانی اس شخص کے اوپر لازم ہوگی ٹیک ہے کچھ ایسے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کچھ مقتدی آہستہ آہستہ خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہیں لیکن امام صاحب جلدی نماز باجمات پڑھاتے ہیں جس سے یہ مقتدی رکو اور سجدے میں صرف ایک ایک بار تسبیح پڑھ پاتے ہیں امام صاحب کھڑے بھی ہو جاتے ہیں یوں تشاہد بھی آدھا پڑھ پاتے ہیں جس سے نہ تو خشو خضو قائم رہتا ہے نہ ہی نماز میں لذت اور اتمنان ان کو ملتا ہے تو اب ایسے مقتدی کیا جماع سے ہٹ کر اپنی نماز پڑھ لے کریں یا کیا کریں جو امام صاحب کر رہے ہیں امام صاحب اگر درست طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمائے کہ جو کسی اور کو نماز پڑھائے تو فل یخفف اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر اختصار کرے اور فل یتجوز اور وہ درمیانی متوسط طریقے سے نماز پڑھائے بہت طویل نماز نہ پڑھائے بلکہ بعض اوقات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باس صحابہ اکرام علیہ وسلم پر اپنے جلال فرمائے ان کو سمجھانے کے لیے جب انہوں نے لمبی نماز پڑھائی بہت لمبی نماز پڑھائی جس کی وجہ سے بعض لوگ پریشان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا کہ ان کے اندر بعض اوقات مریض ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں حاجت والے ہوتے ہیں کام کاج والے ہوتے ہیں تو جو نماز پڑھائے سیدنا بخرید رضی اللہ کی روایت کے الفاظ ہے کہ جو دوسروں کو نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے اور جو اپنی نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے پڑھے تو اب امام صاحب اگر سنت صحیح طریقے سے فرائض ادا کر رہے ہیں واجبات مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں سنت صحیح ادا کر رہے ہیں تو اس صورت میں وہ بالکل درست کر رہے ہیں اگر تین دفعہ وہ سبحان ربی العویم سبحان ربی العالی پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ سادہ ان کو حکم بھی یہ کہ پانچ مرتبہ پڑھیں اس سے زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ جو خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں مرحبہ ان کا اپنا ایک ذوق و شوق ہے لیکن امام کے لئے حکم یہی ہے کہ اس نے تمام نمازیوں کا یہ لحاظ رکھنا ہے تو امام صاحب اگر سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اب رہا آپ کا اپنا معاملہ تو جماعت آپ کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے جب امام صاحب شرائط کے پورے ہیں ان کے اندر امامت کے شرائط پوری پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو جماعت واجب ہوتی ہے تو آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اب ایک دفعہ ہی آپ سبحان ربی العقیم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالیٰ پڑھتے ہیں اور امام صاحب سر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو سر اٹھانا ہوگا ان کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی بلا قرآت آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی اتباع کرنے کا حکم ہے اور یہ کہ تھوڑا سا بندہ پریکٹس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ آہستہ آہستہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے جیسے نماز کا وقت ہی تھوڑا سا ہے تو بھی تو تیزی دکھائے گا نا بندہ پھر ہاں دوسرا یہ کہ تشاہد کا آپ نے پوچھا کہ تشاہد آدھی پڑی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو تشاہد یعنی اتحیات اللہ وسورواتو یہ پوری عبدہو و رسولو تک اتنا جو ہے اس کو تو پڑھنا واجب ہے اگر امام صاحب نے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یا سلام پھیر دیا اور آپ نے بھی اتحیات پوری نہیں کی تو آپ پر لازم ہے کہ یہ اتحیات آپ پوری کریں گے ہاں درود پاک اور دعا جو ہے اسے آپ چھوڑ دیں گے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں گے یا امام صاحب کھڑے ہو گئے ظاہر سے بات ہے امام صاحب بھی اتحیات ہی پڑھیں گے دوسری رکعات کے اندر تو انہوں نے درود پاک اور دعا پڑھنی نہیں ہے تو برحال تشاہد پورا کر کے پھر آپ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ واجب ہے پڑھنا اس لیے اس کو پورا کریں گے بھلے امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو کر رکوع کے اندر بھی چلے گئے تو بھی آپ پورا کر کے کھڑے ہوں گے پھر امام صاحب کی پچھے رکوع کے اندر جائیں گے لیکن برحال نماز آپ کی ہو جائے گی اور خوشو اور خضو کا تعلق یہ دل کے ساتھ ہے جب آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دھیان نکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں آپ جس طرح کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو خوشو اور خضو حاصل ہوگا اور اجتماعیت میں ایک برکت بھی ہے جماعت کی خاص برکت انہیں نصیب ہو جائے گی یعنی ایسے لوگ کو کیا امام کو یہ سوچتا رہے کہ امام غلط پڑھا رہا ہے امام کچھ ایسا کر رہا ہے اتنا شریعت متحرہ ہماری بڑی خوبصورت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آئیڈیل زندگی ہی اسی لیے کہ جو چاہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا یہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کس کے لیے لمن کان گرجو اللہ والیوم الآخر جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے یعنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چلنے والا اب وہ کہتا ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے یہ کرنا تو اس کے لیے واقعی مشکل ہوگا لیکن جو چاہتا ہے عمل کرنا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ کر سکتا ہے بہ آسانی اس پر عمل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی اتنی پیاری گزاری ہے اور عمومی طور پر جو آپ کی تعلیمات صحبہ کرام عیدہ مردوان کے لیے تھی چند ایک کو چھوڑ کر وہ یہی تھی کہ جس پر آنے والے لوگ بہ آسانی عمل کر سکے یعنی اگر صحبہ کرام عیدہ مردوان میں سے کوئی لمبی لماز پڑھاتا ہے تو ایک آدھے کو تکلیف ہوگی لیکن باقی سارے کے سارے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صحابہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ وہاں پہ منظر ہی ایسا ہوتا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اور جس طریقے سے اپنی عمومی زندگی گزاری وہ آسان اور سہل گزاری اسی بنیاد پر فقہ کرام نے ایک مسئلہ لکھا آپ علیہ السلام کے احادیث طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کسی جماعت کے اندر ایک ہزار افراد ہیں جس میں سے 999 یہی چاہتے ہیں کہ امام لمبی قرات کرے فجر کی نواز ہے جس میں لمبی قرات ویسے ہی ہوتی ہے اور امام بہترین خوش الہان اور زبردست تاری ہے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ امام لمبی تلاوت کرے ایک شخص ہے جس کو تکلیف ہے یا تو وہ مریض ہے یا وہ کبزور ہے یا اس کو کہیں جانا ہے امام کو پتا ہے کہ اس کو جانا ہے اب اس صورت میں امام کو نماز لمبی کرنا ناجائز ہے انہیں کرے گا لمبی یعنی 999 کی رہایت نہیں کرے گا ایک کی رہایت کرے گا کیونکہ ان کی خواہش ہے لیکن اس کو حاجت ہے اس کو تکلیف ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے امام جو سنت کے مطابق متوسط نماز بنتی ہے اسے ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنی جب نماز پڑے تو جتنی چاہے لمبی ادا کرے گا سبحان اللہ اور اچھا اس میں چلے زمین ہوتے ہیں لوگوں کو اچھا خواہش بھی ہوتی کہ آپ سے سورہ رحمان سننا چاہتے ہیں سورہ یاسین سننا چاہتے ہیں سورہ مزمیر لیکن اس طرح کے مشوئے اور پابند کر دینا کہ ابھی مغرب میں آپ یہی پڑے ہیں پابند کرنا تو الگ چیز ہے اور پابند کسی کے کرنے سے ہو بھی کوئی نہیں سکتا البتہ یہ الگ بات ہے کہ امام سے عرض کی جا سکتی ہے کہ سورہ رحمان آپ سے سننی ہے یا آپ سے جو ہے وہ ہم نے سورہ مزمیر سننی ہے سورہ یاسین سننی ہے کسی نماز میں خواہش کر دی کہ کل فجر میں آپ یہ پڑھ دیجئے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی خواہش کی جا سکتی ہے خواہش کی جا سکتی ہے اور امام جو پڑے تو وہ کہہ نیت کر کے پڑے وہ تو قرات کی نیت ہی کرے گا کہ میں قرات کی نیت ہی کر رہا ہوں اور بعد میں امام کا احتساب بھی نہ کیا جائے کہ آپ کو کل کہا تھا آج بھی اپنے نہیں پڑی یہ تو غلط ہی جائے گا ایسے مقتدیوں کو ایسا اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ باؤن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا مشورے دینا الگ چیز ہے کہ آپ یوں یوں کر لیں لیکن جو رائے ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتا مشورہ کسی کے اوپر مسلط نہیں اور بلخصوص نمازوں پہ ہمیں بلخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں زیرہ امام کی بھی توجہ بڑھتی ہے اور بہت وقت وہ صورتیں ہوتی ہیں کچھ امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صورتوں کی پریکٹس بھی نہیں ہے اور امام کے لئے زیرہ کبھی کبھی یہ دشوار وارہ معاملہ تو ہوئی کتا ہے کہ ایسی صورتیں اس کے ذمہ لگا دیں کہ یہی پڑھو بھائی وہ کہے کہ میں پریکٹس میں نہیں ہوں بات ہوتی ہیں بہت آسان ہے دیکھن جو امامت کی فیلڈ میں ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دو کو نماز نہیں پڑھا رہے دہرہے پانچ سو چھ سو افراد اگر پیچھے ہیں اچھا جمعہ کی نماز ہے وہ اور زیادہ ہے تو اس میں ایک بعض وقت اس میں وہ حدر میں تیزی سے پڑھ لیتے ہیں یعنی جب بنسل پڑھ رہا ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جب مسلح پہ اثر میں جس انداز میں پڑھ فرض نماز ہے نا جو پڑھنا ہوتی ہے مسلح پر تو اس کے پڑھنے کا چونکہ انداز الگ ہوتا ہے اس کو یاد تو ہوتی ہے پتا ہے اس کو پڑھنا ہے اگر اس کو تراویہ میں کھڑا کیا جائے پڑھ لے گا یا اس کو کسی کے سامنے پڑھنے کے لئے بٹھا دیا جائے تو سنا دے گا لیکن مسلح پہ اثر میں جس انداز میں پڑھنا ہوتی ہے نا فرض نمازوں کے اندر اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو بعض وقت تو اس کو یاد بھی ہوتا ہے لیکن اس کی چونکہ پریکٹس اس کے اندر ہوتی نہیں ہے پھر ایک نماز ہے الگ الگ دیکھیں الگ الگ افراد ہوتے ہیں بعضوں کو اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے اور وہ جہاں پڑھ لیتے ہیں اور ان کی زبان روا ہوتی ہے چونکہ پڑھتے رہتے ہیں مسلسل اس لئے ان کو کوئی مشکل اتنی پیش نہیں آتی لیکن واقعی بات عمومی طور پر وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ ہر ایک کے لئے اس طرح یہ سہل نہیں ہوتا آسان نہیں ہوتا جی مزید ایک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ عید والے دن اگر بڑا جانور ہے اس میں سات حصہ ہیں تو دو بندوں نے نماز پڑھی ہے چار چھے بندوں نے نہیں پڑھی اور جو قصہ ہی ہے وہ کہتا ہے میں نے پڑھ لی تو میں کرتا ہوں قربانی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں وضعت فرمائیں ہر ہر حصہ دار نے نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا سب کو پڑھانا ایک ساتھ اصل اعتبار نماز عید کا شہر کے اندر ہو جانا ہے شہر میں نماز عید ہو گئی امام نے سلام پھیڑ لیا تو اب عید کی قربانی کی جا سکتی ہے ہر فرد کا تو پڑھنا الگ باتیں جس سب کے سب جو قربانی کرنے والے ہیں سات افراد مثال کے طور پر ان میں سے کسی نے بھی عید کی نماز ادا نہیں کی لیکن شہر کے اندر عید کی نماز برحال ہو چکی ہے تو اب قربانی کا وقت شروع ہو چکا قربانی اس کی ہو جائے گی اب یہ تو صورت دو تین نے پڑھ لی ہے چار نے پڑھ لی ہے یا قسائی کے کیا آتا ہے میں نے پڑھ لی ہے تو ان چیزوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے اصل ہے کہ نماز عید شہر کے اندر ہو چکی اور اگر گاؤں ہیں مثال کے طور پر گاؤں میں قربانی ہو رہی ہے تو وہاں جو ہے وہ نماز فجر تلو فجر یہ ہو چکی ہو تو اس کے بعد وہاں پر ہو سکتی ہے وہاں ہو سکتی ہے جہاں بقیدہ جمعہ یا ایدین اس طرح کے اعتمام نہیں ہوتے اچھے کچھ جیسے ملکوں کا ہم مسئلہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ فنہ جگہ بھی دو فنہ جگہ بھی دو ایام سیم ہو اب کچھ ممالک ایسے کہ ایام تو سیم ہوں گے دن بھی جیسے امریکہ کی بات کریں لیکن وہ ٹائم ہم سے پیچھے ہے یعنی ہم ہمارا دس سلجہ صبح عید کا ٹائم بھی ہو چکا ہے عید کی نماز بھی پڑھ لی بلفظ آٹھ بجے کا ٹائم تس سلجہ اب تاریخ وہاں بھی یہی ہے لیکن وہاں بھی رات چل لی وہاں بھی شروع نہیں ہوئی جی اگر یہاں صبح آٹھ بجے ہیں تو وہاں رات کے آٹھ بجے بھی ہوں گے یعنی ابھی دسویں شب چل لی دسویں شب چل لی یہ دسویں دن نہیں آیا جی دسویں دن اور بانی ان کی یہاں پر کوئی کرتا ہے تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی اب ایسے لوگوں کو ان کے اس وقت کی ریائت اگر یہ کرتے ہیں تو رات آٹھ بج جائیں گے ایک مثال ہے بارہ گھنٹ میں ان کا جو حصہ وہ دوسرے دن ہے یہ کرنا پڑے گا دعوت اسلامی کی تحت یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ایسوں کی قربانی پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ دوسرے دن کی جاتی ہے دوسرے دن کی جاتی ہے اب ہوتا ہی ہے نا کچھ گرانے جو ہوتے ہیں ان میں ایک ہی جانور ہیں اسی میں ایک حصہ ان کا چھے سے دوسرے ہیں اگر نہیں کرتے تو وہ چھے ہی آج انتظار میں رہیں گے لیکن وہ کرنا تو پڑے گا یہ لازمی ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی مسئلہ کھڑا ہو جائے وہ بھی شامل تو اس لیے یا تو ان کے لیے الگ سے دنبا بیڑ لینے بکرا لینے بکری لینے یا اس کا حصہ ہی کہیں اور ڈال دیں وقت دونوں کا کم از کم ایسا ہو جائے کہ قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے آج اے وہاں عید کی ابھی نہیں بھی پڑی لیکن وقت شروع ہو چکے یہاں کرنی ہے کراچی میں تو کراچی میں عید کی نماز کہیں بھی ایک جگہ ہو چکی ہے یا عید کی نماز تو یعنی اگلا دن کر لیں بالفرد اگلا دن یا رات کا وقت ایسا کرتے ہیں کہ وہاں وقت شروع ہو چکا ہے لیکن عید ابھی نہیں پڑی گی تو یہاں پھر قرمانی تو ہو سکے گی دوسرے ممالک میں جہاں بھی کر رہے ہیں وہ ہو سکے گی کہتے ہیں کہ خاتون کی طرف سے کہ اگر عورتیں دروشیف کے بعد تشاہد کے بعد دروشیف پڑھنا یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو مسئلہ ہوگا نماز میں درود پاک پڑھنا اور جو دعا پڑھنا ہے سنت ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا یہ سنت ہے باقی دوسرا کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن بہتر اور افضل درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد دعا پڑھنا ہے لیکن اگر کوئی سرے سے درود پاک پڑھ ہی نہیں پایا بھول گیا جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور دعا پڑھنا بھول گیا اس نے سلام پھیڑ دیا یا مثال کے طور پر سنت غیر موقدہ وہ پڑھ رہی تھی اور اس میں اس نے تحیات پڑھی اور کھڑی ہو گئی سیدھی تو کوئی ہر جنی اچ کے اندر نماز ان کی برحال یہ ہو جائے گی سجدہ صاحب وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا کسی اسلامی بین کا اجتماعی قربانی میں انساء ڈالنا اور وہاں کوئی غیر مہارم بھی ہوتے ہیں تو فرق پڑے گا کیا قربانی نہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا چاہے اجتماعی قربانی میں ہو اور اجتماعی قربانی چاہے علاقہی طور پر ہو رہی ہو یا آپ کے گھر میں ہی اجتماعی طور پر قربانی ہے سات افراد مل کے قربانی کر رہے گی بھی اجتماعی قربانی طرح سے ہوتی ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے بیوی کی زکاة خواند اپنے ماں باپ یا اپنے سسرال کو دے سکتا ہے زکاة بیوی کی ہے زکاة ماں باپ یعنی کوئی شخص اپنی ساس کو اپنے سسر کو زکاة دینا چاہتا ہے بیوی شور کے ذریعے دے رہی ہے تو زکاة کی رقم تو اسی کی ہے تو اصل لحاظ تو اسی کا ہوگا اس کی رقم جو ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے تو اب اس نے شور کو وکیل بنا دیا کہ اس کی طرف سے زکاة وہ ادا کر دے وہ اس کی وقالت کے اندر اس کی نیابت کے اندر ادا کر رہا ہے تو گویا کہ یہ اپنی ساس اور سسر کو زکاة دے رہی ہے تو یوں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی باقی رہا سسرال تو سسرال سے مراد کیا ہے اگر اپنے ماں باپ کوئی دے رہی ہے تو یہاں ٹھیک یا اپنے سسرال کی بات کر رہی کہ شور کے پھپا خالو وغیرہ کسی کو دینا ہے تو ان کو تو ویسے ہی دی جا سکتی ہے اس میں تو کوئی حرجی نہیں ہے خامد اپنے ماں باپ یا اپنے سسرال یعنی بیوی کی زکاة اپنی اس کے ماں باپ کو دے گی تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی کیونکہ بیوی کی رقم گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے رہی ہے ساس سسر کو دینے کی صورت میں بکیہ شر ہے تو ساری دیکھیں گے یہ زکاة کا حق دار ہے اسی طرح کہ یہ سارے معاملات وہ دیکھیں جائیں گے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم ہادیوں رہانما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ موسیقا